شیعہ علماء جو بار بار یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ حرامی بچے کہاں سے نکال کر لے آتے ہو اگر یہ شدت پسندی اہل سنت کے اندر ہوتی تو تین دن پہلے جو کلی پا گیا نہ جانے کراچی میں کیا ہنگامہ ہو جاتا ہے لہذا ہم انتظامیہ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ واقعہ پیش آیا ہم کہتے ہیں ان خنزیروں کو لگام دو ممن چاہتے ہیں عمران خان کے ظلفی بخاری اپنے کتوں کو لگام دو صحابہ پر بھوکنا نہیں ہزار عمران خان ابو بکر صدیق کے نالین پاک پر قربان کیونکہ اس کے عقیدے کی بات دوسری ہے تیری تم بات بھی نہیں کرتے ظلفی سنیو پھر تمہیں اٹھنا پڑے گا کراچی میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ سلکوں پر نکلنا ہمارا شوق نہیں لیکن اس تجال میں جو نیو کراچی کے اندر صدیق اکبر کی توہین کی ہے افیار اس کی کٹ گئی ہے اگر کوئی کسی مومن پہ تحمت لگائے بات آخری مسائل پڑھوں گا کوئی کسی مومن پہ تحمت لگائے غلط ہوگو تحمت لگائے اتحام کرے تو شریعت اس پہ حکم لگاتی ہے یہ فاسق ہے کیا ہے ٹھیک ہے نا کیا ہے فاسق فاسق ہونے کے بعد وہ مسجد میں آنکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہے نعوذب اللہ مزال قرآن جھوٹا ہے تو اب شریعت اس پہ کیا حکم لگاتی ہے ہاں بولنے میں نا شرماؤ کافر ہو گیا جو قرآن کو نعوذب اللہ مزالی جھوٹا کہہ رہا ہے وہ کیا ہو گیا کافر ہو گیا ٹھیک تو اب سنو ہر رس اس سے دور ہے اس شہدادی سے دور ہے شہدادی کی ہستی کومنج ہے ٹھیک اب جب بی بی نے ادھر جا کے یہ کلیم کیا کہ یہ میرا حق ہے پتہ نہیں جو گھبرائے ہوئے میٹھے ہو کیوں میٹھے مجھے نہیں بتا ہاں جب شہدادی نے فرمایا پرشان نہیں ہونا جب شہدادی نے فرمایا یہ میرا حق ہے اب جس جس نے بی بی کو جھنڈلایا ترافیقہ بی بی کو نہیں جھنڈلایا آیا ایک تدھیر کو جھنڈلایا جس نے تدھیر کی آیت کا جھنڈلایا اس نے پرآن کا جھنڈلا دیا اور قرآن کا جھنڈلانے والا فاسد نہیں کاخر ہوگا یقین ان اداروں کا یہ احسان ہے کہ لوگ گھروں میں سکون سے سوتے ہیں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں ہم آپ کے لئے پسے پس دعا گو ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے لائق جو خدمت ہے اہل سنت کل بھی حاضر تھی لیکن ایک قانون جو اسلام آباد میں تیار ہوا تھا اور شیعہ علماء کی زمانت پر تیار ہوا تھا وہ لوگ کہاں پر ہیں میں نے کہا اس لیے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا اس اسلام آباد میں بھونکنے والے کو بھی خنزیر کہنے پر میں قائم ہوں اور جس نے ابھی سبن صدیق ادبر کے بارے میں معاذ اللہ کفر کر رہے ہو لہٰذا ہم انتظامیہ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ واقعہ پیش آیا ہے ہم کہتے ہیں ان خنزیروں کو لگام دو ہم امن چاہتے ہیں عمران خان کے ذلفی بخاری اپنے کتوں کو لگام دو سابہ پر بھونکنا نہیں ہزار عمران خان ابو بکر صدیق کے نالین پاک پر قربان کیونکہ اس کے عقیدے کی بات دوسری ہے تیری تم بات بھی نہیں کرتے ذلفی توجہ ہے سنیوں پھر تمہیں اٹھنا پڑے گا کراچی میں اگر تمہیں آواز دی جائے گی تو نکلو گے اپنے حق کے لیے امن کے لیے اخلاق کے ساتھ اور بارہ کو آپ نے مفتی آزم اور دیگر مشایخ کی قیادت میں بتا دی ہے گملہ بھی نہیں ٹھوٹا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ سڑکوں پر نکلنا ہمارا شوق نہیں شوق نہیں لیکن اس دجال میں جو نیو کراچی کے اندر صدیق اکبر کی توہین کی ہے ایف آئی آر اس کی کٹ گئی ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اداروں میں بیٹھ کر شیعہ علماء جو بار بار یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ حرامی بچے کہاں سے نکال کر لے آتے ہو جو صحابہ کے لئے بھوکتے ہیں یہ جملے اگر آپ کو زیادہ بھاری لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے عزت صحابہ کو سمجھا ہی نہیں ہے آپ نے عزت صحابہ کو سمجھا ہی نہیں ہے آپ نے ابھی عزت صحابہ کو سمجھا نہیں ہے اور سن لیجئے خدا اس پاکستان کو امن کی ساتھ سلامت رکھے اور ہم امن کے لئے آخری قربانی تک جانے کے لئے تیار ہیں اداروں کے ساتھ تاؤن کے لئے تیار ہیں اپنی زبان بندی اپنے اخلاق کی مکمل زمانت دینے کے لئے تیار ہیں لیکن بات اگر عقیدہ ختم نبوت کی ہو جائے اور عزت صحابہ اور اہل بیعت کی ہو جائے تو پھر ہم مجبور ہیں لہذا ہم آپ ہی سے استعدا کرتے ہیں اس مقدس سٹیج سے کہ سخت قسم کی قانونی چارہ جوئی کی جائے اور صحابہ اکرام کے لئے افواج کے خلاف ایک بات ہو تو فوراں قانون حرکت میں آتا ہے آنا چاہیے ہم اس کی تائب کرتے ہیں آنا چاہیے اداروں کے خلاف بات ہو بندہ رات رات اٹھا لیا جاتا ہے بلکل اس ملک میں کلبوشن جیسے حرامزادوں کے لئے ملک نہیں بنا یہ پاک سر زمین ہے بلکل ایسے بندوں کو اٹھانا چاہیے جو ملک کے اداروں اور ملک کی ساخت کو چیلنج کرے لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں سننی اور غیر سننی کسی کی تمیز کیے بغیر جو اسلام کے شاعر و مسلمات ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بات کرے اس کو اٹھایا جائے اور جتنے ملہ ان کے تائد میں آئے ان کے خلاف بھی افائی آر کھٹی جائے کیا اس کی حمایت کرتے ہیں آپ یہ پور امن مطالبہ ہے کیا اس کی حمایت کرتے ہیں آپ کیا اس کی حمایت کرتے ہیں آپ مجھے قالین بھیجا جیران کے قالین ہے میں نے کہا ناں ناں میرے دوستو وہ کہتے ہیں ناں کھو کھانا ہے تو پھر آتی کھا میں نے کہا یہ چیزیں کر میں نے کہا سلاح ہو سکتی ہے چھپ ہو سکتی ہے کہ جب صاحب اور اہلِ بیعت کے لئے تازی میں جملے ہوں زبانیں خاموش ہوں یہ ویڈیو کے لئے وائرل ہوگی یہ انتشار کا باعث ہے افائی آر ہے جنہوں نے کٹی اللہ ان کو عجر دے جنہوں نے کوششیں کی اللہ ان کو عجر دے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور قانون اداروں کے دربادے کھٹ کھٹائے ہم اس کی تائد کرتے ہیں اور اب اداروں اور قانون سے کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی کئی میٹنگیں اس موضوع پر ہو چکی ہے اس عمل کو مؤثر بنائے اس اسٹیج سے یہ فقیر زمانت دیتا ہے کہ ایک جملہ ہم سخت نہیں کہیں گے قانون حرکت میں آئے اور جو مقدسات ہیں چاہے افواج پاکستان ہو رینجرز ہو پاکستان کی ایجنسیاں ہو یہ محافظ ہی آئین پاکستان اور رسول اللہ کی عزت اور صحابہ اور اہل بیعت کی عزت کی محافظ ہے ان کی وجہ سے ان کی تعظیم ہے نہ ان کے خلاف کوئی لفظ سکت سنا جائے گا اور جس نظریہ کی یہ چوکی داری کر رہے ہیں نہ انہوں آقاؤں کے خلاف سنا جائے گا کہ آپ اس کی تائد کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہیدری نعرے غوزیہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں جماعت اہل سنت کے اسٹیک پر بیٹھے ہیں اس سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے مفتی آدم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں تمام تنظیمات اہل سنت ہیں جو بارہ سبتمبر کو ریلی نکالی کہ بتا نہیں دیا کہ سننی کیسا محب وطن ہے دو بجے کا ٹائم تھا دو بجے سے پہلے پروگرام ختم ہوا ایک گملہ بھی ٹوٹا کسی کو گالی دی گئی بولیے کوئی سخت بات کی گئی ہاں احتجاج ہوا اس بات پر ہوا جو ہونا تھا اور لوگوں نے اپنے جذبات کو ریلیز کیے اس کے نکلنے کے بعد کسی علاقے کسی خطے میں کوئی جھگڑا ہوا یہ عوام کا علماء پر اعتماد ہے یہ عوام کا ان جماعت کے مخلصین پر اعتماد ہے جب کہہ دیا کہ خاموشی سے جائیے اور گھروں میں بیٹھئے یہ حصہ ہم ملک کی ترقی میں ڈالنے کے لئے پہلے بھی تیار تھے اب بھی تیار ہے پاکستان ہماری جہاں میں ہے اس کا امن ہمارے لیے زمانت ہے خدا اداروں کو اور جو امن کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کو برکت عطا فرمائے لیکن ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خارجی ممالک ہنداستان اور ایران کے ایجنٹ یہاں پر آ کر آئے دن یہ موسقی بجا رہے ہیں ان سے کہا جائے اپنے چکلے کو بغیر بغیر مائک کے چلاو جو تمہارا مطلبیں کرو لیکن وائرل کر کے پر ملک اندر انتشار پیدا کرنا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس پر ظلم ہو وہ چیخے بھی نہ اور فریاد بھی نہ کرے تو ہماری فریاد فرقہ داریت کے لیے نہیں فرقہ داریت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے ہے بولو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت میں کوئی شدت پسندی نہیں آئی